خواجہ ساد رفیق نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی گدشتہ روزکاہ مقام صدر یوسف ردہ گلانی نے قومی احتساب بیرو نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کیا نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت نیب کا ریمان چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے جبکہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب آفیسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو ساتھ کر دی گئی ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ خواجہ ساد رفیق نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی مخالفت کر دی اپنے بیان میں خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ چودہ روز کا جسمانی ریمان چالیس روز کرنے کا قانون افسوس ناکھ ہے اس کالے قانون کی حمایت نہیں کی جا سکتی آرڈیننس واپس دیا جائے خواجہ ساد رفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سے بے گناہ اس قانون کا شکار بن چکے ہیں مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب رہتی ہیں نیب قانون ایک آمیر نے بنایا جسے شرمناغ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا